ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کیسٹرو پامیسٹ ہیں جفر سپیشلیسٹ ہیں پاکستان کے حوالے سے آج میں حاضر ہوں ان کے پاس پی ٹی اے کے ساتھ ہوں کوئی کہتا ہے میں نون لیگ کا ہوں کوئی کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا ہوں لیکن ہم اس پاکستان کو کہیں بھولتو نہیں گئے جانیں گے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کب بہتر ہوں گے قائد آدم کو کسی بہت بڑی ہستی کی طرف سے ہوئی تو یہ مارد وجود میں آیا پاکستان منا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو یہ بات آن ریکارڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صوفی برکت علی سے ریلیٹ کر رہے ہیں ہم یہ بات اِنَّمَا الْاُسْرَ يُسْرَ فَا اِنَّمَا الْاُسْرَ يُسْرَ گھائی بجلی کے بھیل زیادہ ہیں لوگ بہت پریشان ہیں بے روزگاری ہے اِس چیز سے کب چھٹکارہ ملے گا سب کو چاہیئے اپنا اپنا کانٹریبیوشن کریں ساری چیزیں بھول دیں ہم ایک عزتدار قوم بننا چاہتے ہیں اس کے اویرنس جہاں سے بھی آئی ہے دو ہزار تئیس ایسا سال ہوگا ایک ڈیسائسیف سال ہوگا جس میں پاکستان کشمیر کے اوپر بھی اپنا سٹینس بڑا سٹرونگ کر کے کسی ڈیسین کی طرف لے جائے گا اسلام علیکم میں ہوں فلکشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلکشیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کیسٹرو پامیسٹ اور جفر سپیشلسٹ ہیں ناظرین آج کا میرا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آج میں حاضر ہوں ان کے پاس کہ سر سے میں آج جو کوسچن میں کرنے والا ہوں بڑا ایموشنال ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں جی کوئی کہتا ہے میں پی ٹی اے کے ساتھ ہوں کوئی کہتا ہے میں نون لیک کا ہوں کوئی کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا ہوں لیکن ہم اس پاکستان کو کہیں بھول تو نہیں گئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک برزو سوچئے گا تو میں جو آج حاضر ہوں اپنے پیارے پاکستان کے لیے حاضر ہوں ان کے پاس کہ سر سے تھوڑی سی پریڈکشن جانیں گے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کب بہتر ہوں گے جس معاملات میں پاکستان گھراو ہے مہنگائی کب ختم ہوگی یہ فلٹز جو ہمارے ملک میں ہیں یہ کب ختم ہوگی بے روزگاری کب ختم ہوگی ٹینشنیں کب ختم ہوں گی اچھا وقت کب آئے گا السلام علیکم سر جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جناب جی سر ٹھیک تھا بہت شکریہ جناب دوبارہ ملکات ہو رہی ہے آپ سے سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے بارے میں آج میں حاضر ہوں آپ سے جاننے کے لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پی ٹی اے کا خودھرنا ہوتا تو وہاں پہ پی ٹی اے کے لوگ آ جاتے ہیں نون لیگ کا ہوتا ہے تو وہاں پہ نون لیگ کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم بیچ میں سے سکپ کر کے پارٹیز کے ہو کے رہ گئے ہیں بڑا اچھا ٹاپک ہے جی میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میرا خیال ہے اس ٹاپک پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا بڑا اچھا ٹاپک آپ نے سیلیکٹ کی ہے ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آفیسو سے ہم بات کریں گے میں جنرلی بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک اٹل حقیقت کا نام ہے بہت شک ایک اٹل حقیقت کا نام ہے پاکستان آپ صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان اس گلوب کے اوپر نقشے دنیا کے نقشے کے اوپر ایک موجزہ ہے ایک موجزے سے کم نہیں ہے اس کا قیام آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو بنانے کی بشارت ہے وہ قائد آدم کو کسی بہت بڑی ہستی کی طرف سے ہوئی تو یہ مارد وجود میں آیا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان اس دنیا کے نقشے پہ اوبرا ہے آپ کو معلوم ہے منت کون سا تھا رمضان مبارک جی بالکل ٹھیک ہے ستائیس اور چھبیس کی بات ہے یہ جب پاکستان بنا ہے کیونکہ پاکستان جب بنا ہے اس کے دوسرے یا تیسرے روز عید تھی تو اتنے مبارک مہینے میں اتنے مبارک دنوں میں اگر اللہ رب العزت نے اس کا قیام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مقصد کوئی حقیقت تو ہے نا اس کے اندر اچھا پھر پھر یہ دیکھتے ہیں ہم اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنا نیمرالوجی کی طرف پاکستان بنا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ٹھیک جب ہم چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو نیمرالوجی کی فارم میں لے کے آتے ہیں تو نمبر بنتا ہے سات ٹھیک ہے جی ایک جمع چار پھر جمع آٹھ پھر ایک جمع نو چار جمع سات اس کو جب سوارے کو ہم مفرد کر لیتے ہیں تو نمبر بنتا ہے سات ٹھیک ہے ادھر سے اگر ہم رمضان المبارک کا دیکھتے ہیں معاملہ ستائیس کا تو وہ نو بنتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں چودہ اگست کے حساب سے سات کا نمبر ہمیشہ روحانیت کا نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے روحانیت کا ٹھیک ہو گیا اور جس کا نمبر سات ہے اس کا نام ہے پاکستان ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور سات نمبر ہم کر رہے ہیں روحانیت سے ریلیٹ تو اللہ رب العزت نے اگر اس کو بنایا اس تاریخ میں تو بہت سارے جو مطلب نیک ہستیاں ہیں وہ یہاں پہ موجود بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے موہ سے بہت ساری اچھی چی باتیں بھی پاکستان کے حوالے سے نکلی ہیں صوفی برکت علی تھے ایک بہت برگزیدہ اللہ کے بندے تھے دنیا سے پردہ کر گئے ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے پاکستان سے ہوا کریں گے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ بات ہون ریکارڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صوفی برکت علی سے ریلیٹ کر رہے ہیں ہم یہ بات اب وہ وقت قریب ہے جب بہت زیادہ مشکلیں ہو جاتی ہیں تو فلک آپ سمجھ لیں کہ آسانی آنے والی ہے کیونکہ فَإِنَّا مَأَلْ اُسْرِ يُسْرَ کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے ٹھیک ہے اِنَّا مَأَلْ اُسْرَ يُسْرَ فَإِنَّا مَأَلْ اُسْرَ يُسْرَ یعنی ہر مشکل کے بعد تو اب مشکلات پچھتر چھتر سال سے برداشت کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اب فائنلی ہم اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ جب دنیا کی قوموں میں ہماری عزت بھی ہوگی بظاہر اس وقت ہم کلمٹی میں ہیں ہم بہت زیادہ ٹربولنس کے اندر ہیں ہم پریشانی میں ہیں سلاب آئے ہوئے ہیں اس میں نا ایک چیز گھائی بجلی کے بھیل زیادہ ہیں لوگ بہت پریشان ہیں بے روزگاری ہے اِس چیز سے کب چھٹکارہ ملے گا بلکہ جبکہ خان صاحب ہو گئے انہوں نے تو کہا تھا باہر سے لوگ ادھر نوکریاں کرنے آئیں گے اس طرح کے معاملات پہ بھی کہا گیا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان ایک ایسا وی آئی پی ملک بنے گا آگے جا کے فیوچر میں جس میں کبھی مہنگائی نہیں ہوگی جس میں کبھی یہ فلڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جو بجلی کے بیل وہ بھی صحیح آئیں گے معقول آئیں گے کاروبار چلے گا جو نوجوان ہیں جو پڑھ لکھ کے ماسٹرز کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں ان کے مطابق ملیں گی جو ڈگری انہوں نے حاصل کی بھی ہے دیکھیں اس وقت میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں یہ ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی اپنے اپنے معاملات کو نبیڑ رہی ہے پاکستان کا میرا خیال ہے اللہ خیر کرے اللہ سوچ رہا ہے پاکستان کا سب کو چاہیے اپنا اپنا کانٹریبیوشن کریں ساری چیزیں بھول جائیں اب بھی اختلافات بھی بھول جائیں اور ایک جگہ ہو کے پہلے یہ سلابزدگان اور باقی چیزوں کو کلیر کریں باقی رہی بات مہنگائی کی پٹرولیم کی یہ 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 ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو پلینٹ ہے آ مارس مارس ریلیٹ کرتا ہے کرنسی کے ساتھ مارس جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے دنگے فصاد کے ساتھ مارس ریلیٹ کرتا ہے فورسز کے ساتھ مارس جو ہے وہ ایکانومی کے ساتھ بھی ڈھیل کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس وقت مارس جو ہے ہے وہ پاکستان کے ایسے گھر کے اندر ہے زائچے کے کہ جہاں پہ مارس کو پرابلم ہے وہ تقریباً آپ سمجھ گیجئے کہ ساتھ سے آٹھ مینے ابھی وہ ادھر رہے گا اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو ہم ایکنومیکلی تھوڑا سا ریلیف کی طرف آتے ہیں بہتر ہونا شروع ہوں گے ایک اوبر نائٹ تو سٹرونگ نہیں ہوں گے مگر ہمارا پاتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس دوران یہ ہوگا کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے پاکستان پاکستان کے اندر وہ بھی آتی ہو جو نظر آتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہماری جو دیگر ہمارے ادارے ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کا ریزن یہ ہوگا کہ عوام جو ہے اس وقت اس کا جو اوبرال مائنڈ سیٹ ہے ہم مائنڈ سیٹ کو تھوٹ کو پڑھتے ہیں ہمیشہ مون سے پلینٹ مون جو ہے وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اس وقت سٹیبلیٹی چاہیے ہم ایک عزتدار قوم بننا چاہتے ہیں اس کی اویرنس جہاں سے بھی آئی ہے آپ دیکھیں جی میڈیا کتنا ایکٹیو ہے اس وقت دنیا کا میڈیا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا ایکٹیو ہے تو لوگ اب جو ہے وہ کمپیرزن کر رہے ہیں اور کمپیرزن کرنے کی ریزن جو ہے وہ پلینٹ سیٹن ہے ٹھیک ہے اب میسز کا ہے اور پھر جوپیٹر جو ہے ہمارا جوپیٹر ہمیشہ جوڈیسری سے ریلیٹ کرتا ہے جوپیٹر بھی بہتر پوزیشن میں جا رہا ہے ٹھیک ہے نا مارس جو ہے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ وہ فورسز سے بھی ریلیٹ کرتا ہے مارس بھی بہتر پوزیشن میں جا رہا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے پانچ سے چھ مہینے لگیں گے ہم بہت سالی چیزوں میں بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ دو ہزار تئیس ایسا سال ہوگا ایک ڈیسائیسیو سال ہوگا جس میں پاکستان کشمیر کے اوپر بھی اپنا سٹینس بڑا سٹرانگ کر کے کسی ڈیسین کی طرف لے جائے گا پاکستان میں اتنی سٹینس آ چکی ہوگی کہ پاکستان کو گلوبلی سنا بھی جائے گا اور بہت حد تک ماننا بھی شروع کر دیں گے لوگ اس کو ہاں جی اور اب جوابز اور انفلائمنٹ کیا آپ نے بات کیے تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پتہ کیا ہوتا ہے سر جتنا بھی نوجوان ہے جو میں نے ریسرچ کی ہے اور بلکہ کہ میں جب انٹرویوز کرتا ہوں تو میں ایک انسٹیٹوٹ تھا وہاں گیا تھا تو وہاں جتنا بچہ کام کر رہا تھا وہ ایک ہی بات کر رہا تھا لو جی ہم نے یہاں سے سیکھ کے میں نے کینیڈا جانا ہے میں نے امریکہ جانا ہے میں نے ہانگ کانگ جانا ہے میں نے سپین جانا ہے میں کسی میں کہتا ہوں شازو نازو گا کو بچہ ہو ایسا کہ جس نے کہا کہ یار میں نے یہاں سے سیکھ کے پاکستان میں کام کرنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹری یہاں سے سیکھتے ہیں انجینئر یہاں پہ بنتے ہیں فسیلیٹیٹ کرتے ہیں امریکہ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کینیڈا کو وہ ترقی کر جاتا ہے کس کی بدولت ہماری بدولت اپنے پاکستان کو ہم بھول جاتے ہیں وہی لوگ اگر پاکستان میں محنت کریں رہ کے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو زبردست جو ہے وہ آگے ان کے برابر آ سکتا ہے پاکستان اگر یہ لوگ پاکستان کے لیے ہی اپنی جو سرویس ہیں وہ دیں فلک دیکھیں میں بزنس آہ منجمنٹ کا پروفیسر بھی پڑھاتا بھی ہوں میں میں اسٹرالوجی سیٹ کے بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ٹرینڈ اس طرح کا ڈیویلپ کرے گورمنٹ کے جو ینگس آہ ینگسٹرز ہیں وہ اپنا کام سٹارٹ کریں کیونکہ small medium enterprise والی company والا ملک ہے ہمارا SME based ملک ہے SME ہوتی ہے چھوٹی enterprise اگر اس کو encourage کریں آسان کرزیں دیں آسان سہولتیں دیں تو ہمارے جو students ہیں وہ بہترین پڑھ کے باہر سے آئیں گے اور یہاں پہ آکے کام کریں گے یہ وہ time ہے جو جس کو میں کہتا ہوں astrologically جو بہتر ہو رہا جا رہا ہے وہ دوزارتئیس میں ہے کہ اس طرح کی opportunities پاکستان میں create ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ 2023 میں کہ بہار سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آکے سوچیں گے کہ ہمیں کام کرنا ہے اور یہاں کا student ہمارا جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہاں پہ کیونکہ ایک stability government کے اندر آنے والی ہے ایک stable government جو ہے وہ بہتری کی طرف پاکستان کو drive کر کے لے کے جانے والی ہے تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی میں بہت positive ہوں میں بھی positive ہوں پاکستان کو لے کر ہمیں ہمارا ملک ہے ہمارا گھر ہے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ادھر ہی رکشوں کی واز نہ سنیں ایکین کر رہے ہیں مزہ نہیں آتا کیا وہ چینچی کی واز نہ ہے تو ایکین کریں تب تک مزہ نہیں آتا پاکستان میں گرم آنڈے کی یہ واز نہ ہے مزہ نہیں نہ آتا بندہ کیسے انجوائے وہ باہر کے ممالک میں یہ چیزیں تو ہے نہیں وہ سکون ہے سکون آپ کو پتا ہے ہمیں ویسے ہی نہیں چاہیے جب تو چودہ گز پہ باجے نہ بجے تو ہمیں وہ بھی سکون نہیں ملتا تو یہ پاکستان کا ایک خوبصورت ہے پیار ہے اور یہیں پہ ہم نے رہنا ہے پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے پاکستان جیسا ملک اس دنیا کے نقشے پہ بھی نہیں ہے اور پاکستان کے لوگ بھی بہت پیارے ہیں دنیا نہیں سمجھتی ہے تو نہ سمجھے کوئی بات نہیں مگر ہم اچھے لوگ ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں موقع دیں ہماری جو ہمارے جو ادارے ہیں ہم ہمیں موقع دیں پھر دیکھیں کہ اداروں کے نام بھی روشن ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی اور یہ موقع اگلے سال آنے جا رہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسٹرالوجی کی میری جو کیلکولیشن ہے نیمرالوجی کی وہ یہی بتاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب ہم بہتر دور میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ میری دوسر یہی خواہش ہے تو ناظرین آج یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا خیال ویسے ہی آیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو بات ہو رہی ہے جب بھی آپ میڈیا کھول لیں چینل کھول لیں سیاست وہ ٹھیک ہے وہ غلط ایک دوسرے پہ الزامات میرا خیال ہے ہمیں پاکستان کا اس ٹھم سوچنا چاہیے جو فلڈ آئے ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے امیر لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو فلڈ میں لوگ اس ٹھم مسئیبت میں ہیں بلوچستان اس ایرے میں جو فلڈ آیا ہوئے ہیں ان کی ہیلپ کریں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں ان کو بات چھتے نہیں ہیں ان کے جانور میں ویشی ڈوب گئے ہیں ان کی ہیلپ کریں ان کے پاس گھر نہیں ہیں ان کو چھت دیں تاکہ وہ بھی مارے بھائی ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے سب سے پہلے اگر ہم ان کا سوچیں گے یقین کریں کل کو لوگ ہمارے بارے میں بھی سوچیں گے وہ لوگ ہماری ہیلپ بھی کریں گے یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو کائنڈی ان کے بارے میں ضرور سوچیں کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہیں اس ٹائم اور اللہ رب العزت کو بھی راضی کریں اپنے سے جو لو پروفائل ہیں ان کی ہیلپ کریں کال دیں ڈونیشنز لیں ہر پارٹی کے فالورز ہیں خدا کے لیے اس وقت کالز دیں باہر سے مگوائیں پیسے کچھ کریں پاکستان میں ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو اپنے پاس پیسے ہیں ان میں سے بھی تھوڑا تھوڑا نکال کے لوگوں کی ہیلپ کریں اللہ راضی ہوگا ہم ایک پرامس کرتے ہیں بلکہ میں اپنے پاس سے بھی آپ بھی اپنے پاس سے جتنا ہو سکا فلڈ کے لیے ادھر ادھر لوگوں کو ضرور بھیجیں گے چاہے وہ دس روپے ہیں آپ کی طرف سے چاہے وہ ایک ہزار کا نوٹ ہے چاہے وہ دس ایک لاکھ ہے یا دس لاکھ ہے وہ ہم ضرور ڈونیٹ کریں انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جی چیریٹی بگینز اٹھوم اپنے سے شروع کرتے ہیں اپنے سے شروع کرتے ہیں چین چلے گی آگے سے آگے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کریں گے اور جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ اپنے حساب سے وہاں پہ کریں مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ کریں یہاں پہ آپ کا جو بہتر ہے مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جہاں پہ کرنا چاہے ضرور کریں ضرور کریں بہت شکریہ سار آپ کے ٹائم کا ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک دیجئے گا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایک اچھا میسیج اور لوگوں تک پہنچیں یہ بھی صدقہ ہوتا ہے کہ اچھا میسیج آپ اگر اگلے کو شیئر کریں اپنے مزبان فلک شیئر کو دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ